شریمت بھگوت گیتہ کو باہر نکالنے کا اور بھگوت گیتہ اس امتحان کو پاس کرنے کی ایک اہم کتاب بھگوت گیتہ کے اٹھارہ دھیائے ہیں اور یہ سنسکرٹ میں پرماتمہ دورہ دی گئی تھی سمیں کے ساتھ سنسکرٹ بھاشاہ روز مرا کی زندگی سے نکل گئی اور یہ گیان منوشے سے دور ہو گیا سمیں سمیں پر بھگوت گیتہ کے سادھارہ نقشوں میں انواد کیا گیا اسی کوشش کو آگے بڑھاتے ہوئے آنے والے نو منٹوں میں بھگوت گیتہ کے کچھ اہم حصوں کو اپنے گروہ کے آشیروات سے ایک آسان روپ میں میں اپنے ساتھ بلین بھائی بہنوں کے چرنوں میں سمرپت کر رہا ہوں یہ گیان پرماتمہ نے بھگوان کرشن کے دورہ سب سے بڑے دھرمیت مہا بھارت کی رن بھومی کرشتر میں ارجن کو کچھ پانچ ہزار سال پہلے دیا یہ وہ وقت تھا جب دھرم کا بار بارو لنگن ہوا پرماتمہ کا ڈر منوشے سے نکل گیا لالچ کی خوڑ میں بھائی نے بھائی کو مارنے کی کوشش کی اور یہی نہیں ایک بیاتہ عورت کو بھری سبا میں اپنے بڑوں کے سامنے اپمانت کیا گیا اس سے پہلے کہ منوشے جاتی دھرمیت سے نکل کر پوراں روپ سے کلیت میں جاتی یودھ کی رن بھومی میں یودھ سے کچھ پہلے پرماتمہ نے گیتہ بھگوان کرشن کے دوارہ منوشے جاتی کے کلیان کے لیے دی ایسے ہی جیسے کبھی تورا موزس کو گاسپل جیزس کو اور قرآن پروفیٹ محمد کو دی گیتہ بائبل قرآن تورا گروگرن صاحب پرماتمہ دوارہ دی گئی کتابیں ہیں جو کسی ایک درم کے لیے نہیں بلکہ پوری منوشے جاتی کے لیے ہیں پوری انسانیت کے لیے ہیں سب آتماوں کے لیے ہیں کیونکہ یہ آتما کو پرماتمہ کے بارے میں اس کی سرشتی کے بارے میں اور سب سے اہم یہ ان قائدوں کے بارے میں سمجھاتی ہے جن کا آتما کو منوشے کے روپ میں ہر حال میں پالن کرنا ہوگی رکشہ کرنی ہوگی اور انہی قائدوں کی بنیاد پہ ایک آتما کو شریر تیاغنے کے بعد پرکھا جائے گا اور اس پرکشہ سے پاس ہونے پہ ہمیشہ کیلئے اس جنم اور مرتیو سے مبتی ملے گی پرماتمہ بھگوت گیتہ میں کہتے ہیں کہ میں ہی سب کی شروعات ہوں میں شروع سے بھی پہلے تھا اور سب ختم ہونے کے بعد بھی رہوں گا سب مجھ میں ہیں اور میں سب میں ہوں جو بھی تم چھو سکتے ہو دیکھ سکتے ہو چک سکتے ہو یا سن سکتے ہو وہ سب میں ہوں یہ ندیاں بہار سورج گرہن چاند ستارے سب میں نے بنائے ہیں میں نے ہی بھگوان شیطان راکشس اور انسان بنائے میں سروع پی ہوں سب میں رہتا ہوں سب میں میں ہوں میں ہوں میں ہی ہوں میں ہی بھرمہ بن کے سب بناتا ہوں اور اودھرا بن کے سب نش کر دیتا ہوں میں یہ سرشتی یوں ہی بناتا اور توڑتا رہوں گا تاکہ آتماوں کو موکے مل سکیں اس جنم اور مرتیو سے ایک دن موکش پانے کو ہمیشہ کے لیے پرماتما کے ساتھ رہنے کو بھگوٹ گیتا کہتی ہے کہ اس سب سے بڑی پرکشہ کے لیے پرماتما نے پراکرتی کا نرمان پانچ تطور ہوا اگنی جل پرتوی اور ایتھر سے کیا جنہیں ہم چھوکے چککے سونکے دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں پر خود پرماتما ان پانچ اندریوں کی سمجھ سے باہر ہے انہیں آتما ان اندریوں سے نہیں جان سکتی آتما پانچ اندریوں کے ساتھ ویسے ہی ہے جیسے ایک لوہے کا روبوٹ جسے اپنے بنانے والے کا کوئی پتہ نہیں ارجن کو بھی پرماتما کا ویرات روپ دیکھنے کے لیے بھگوان کرشن نے دیوی نیتر دیے بھگوٹ گیتا سمجھاتی ہے کہ آتما اجنمی ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا کوئی جلا نہیں سکتا دبا نہیں سکتا کاٹ نہیں سکتا لیکن آتما کو پرماتما کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے یہ پرکشہ روپی جیون میں بیٹھنا ہی پڑے گا اس پرکشہ کے لیے پرماتما سے بچھڑ کے آتما کو پتھوی پہ کسی نہ کسی روپ میں جنم لینا پڑتا ہے اور اٹھاسی کروڑ جونیوں کو جینے اور بھوگنے کے بعد ایک آتما کو منوشے کا شریر اور دماغ ملتا ہے اس سب سے بڑی مریادوں کی پرکشہ میں بیٹھنے کے لیے ہر منوشے کو اس پوری پرکشہ کے دوران ترہ ترہ کی اچھی اور بری بھاوناوں کے چکرگیوں میں اپنے ہی بھائی بہن یا مطروں کے ساتھ ڈالا جاتا ہے جس میں ہر آتما کو اپنے اندر کے تامسک اور راجسک افگنوں سے نکل کے ساتھوک جیون میں پرویش کرنے کے موقع ملتے ہیں ہمارے تامسک گن وہ ہیں جو ہمارے اندر ہین بھاونا پیدا کر کے ہمیں خود کو اداس اور نقصان پہنچاتے ہیں اور ہمارے راجسک گن ہمیں ارشالو اور لوبی بنا کے دوسروں کے پرتی نقصان پہنچا سکتے ہیں اس پرکشہ کے دوران ہر آتما کو تامسک اور راجسک گنوں کو ختم کر کے اپنے ساتھوک گنوں سے پریشت ہونا پڑے گا ساتھوک گن وہ ہیں جو آتما کو اپنے آسپاس کی ہر چیز سے جوڑے اور انہیں پیار کرنا سکھاتے ہیں پرکشہ کے دوران ہر آتما کو جیون کے چار اوستم دھرم، ارث، کام اور موکش کا جیان پا کے ہی مکتی ملتی ہے یہی وہ دوار ہیں جنہیں سمجھ کے ہی آتما پرماتما کو سمجھ سکتی ہے پہلا دوار دھرم کا ہے اور شیر اس کا پرتیق ہے دھرم وہی ہے جو گیتا میں لکھا ہوا ہے ویدوں میں لکھا ہوا ہے گرو گرنسا ہے بائبل یا قرآن میں لکھا ہے دھرم وہی ہے جو دھارن کیا ہوا ہے جیسے آپ کا دل مانتا ہے جیسے جھوٹ نہیں بولنا چوری نہیں کرنا بھگوان کا نرادر نہیں کرنا دوسروں کو نقصان نہیں دینا یہی سب دھرم ہے اور ہر آتما کو اپنے جیون کال میں ہر سمیں دھرم کا پالن کرنا ہوگا اور اس کی رکشہ کرنی ہوگی دوسرا دوار ارث کا ہے اور گھوڑا اس کا پرتیق ہے ہر آتما اپنے ہر جیون کال میں اپنے پرتفی پہ ہونے کا ارث یا مول کارن سمجھے گی اس زندگی میں بھوگنے والی چیزیں اور رشتوں کا آنند لے گی اچھا بیٹا یا اچھی بیٹی اچھا بھائی یا اچھی بہن اچھا پتی یا اچھی پتنی بن کے ہر دنیاوی رشتے پر کھڑی اترے گی اور اس پرتفی کو پاس کرے گی تیسرا دوار کام کا ہے بھگوط گیتہ سمجھاتی ہے کہ ہر منوشعے کے اندر کام، کروڈ، لوگ، موہ، اہنکار اور عیرشہ جیسی چھے بھاونائیں ہمیں اپنے اور دوسروں کے پرتی نقصان پہچا سکتی ہیں ان بھاوناؤں کو ہر منوشعے کو ہمیشہ اپنے نیانترن میں رکھنا ہوگا کیونکہ ان کے بہاو میں کیا ہوا کوئی بھی کام ہمارے جیون بھر کی پریشانی کا کارن بن سکتا ہے اور اکاتما، سنتوش اور سادگی سے ان بھاوناؤں پہ ہمیشہ کیلئے ویجے پا سکتی ہے چوتھا ستم موکش کا ہے اور ہاتھی اس کا پرتیخ ہے اس پریخشا روپی جیون میں ہر منوشعے ہر سمیں کچھ اچھائیں رکھتا ہے کچھ اچھائیں ایک ہی جنم کال میں پوری ہو جاتی ہیں پر کچھ ادوری رہ جاتی ہیں اور ان کے پورا ہونے کے لیے آتما کو واپس پرتی پہ آنا پڑتا ہے بھاگبت گیتہ سمجھاتی ہے کہ ہماری اچھائیں ہی مول کارن ہیں ہمارے پرتی پہ واپس آنے کا اور اگر ہم کوئی بھی اچھا نہ رکھے تو ہم اس جیون اور مرتیو سے مکت ہو سکتے ہیں یہ دوار معافی کا بھی ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ان کو معاف کر کے اور جن سے آپ نے برا کیا ان سے معافی مانگ کے مکتی پائی جا سکتی ہے جب تک آتما ان چاروں دروازوں دھرم، ارت، کام اور موکش کو سمجھ نہیں لیتی تب تک آتما کو بار بار اس منوشعے روپ میں آنا ہی پڑے گا پرکشا کا سمیں ختم ہوتے ہی آتما شریر اور انے سب وستوں کا تیاغ کر دیتی ہے جو بھی سنسار میں رہ کر بنایا وہ اب کسی اور کا ہوگا اور آتما اپنے کرموں کے فیصلے کے لیے چلی جاتی ہے آتما کے اچھے برے کرموں کا حساب ہوتا ہے اپنے اچھے کرموں کے لیے آتما کچھ فقط کے لیے سورگ اور دوش کرموں کے لیے نرک پھر چلے جاتی ہے نرک میں آتما کو اپنے پاپوں کے انکول سزائیں ملتی ہیں پر سزا ختم ہونے کے بعد آتما کو پھر سے ایک نیا شریر اور نیا دماغ ملتا ہے اس پرکشا میں پھر سے بیٹھنے کے لیے اور ہر پرکشا میں وہی سب پھر دہر آیا جائے گا زندگی کے چار ستم دھرم ارث کام اور موکش کو سمجھنے کے لیے ہر جنم میں اپنے کئی جنموں کے کرموں کے حساب سے ہر آتما کو کبھی اچھے اور کبھی برے حالاتوں سے جانا پڑتا ہے لیکن جب تک آتما پرماتما کے ساتھ یوگ کو نہیں سمجھ لیتی وہ مقتی نہیں پاسکتی بھگوت گیتہ سمجھاتی ہے کہ منوشے اپنے شریر دماغ یا دل سے بھگوان کو پاسکتا ہے شریر دوارہ کیے کرموں کے مادہوں سے پرماتما کو پانے کو کرم یوگ کہتے ہیں ایسے کرم جو پرماتما کی اچھا سے ہوں اور دوسروں کے کلیان کے لیے ہوں والمیکی نے رامائن لکھ کے شرمن نے اپنے ماتا پتا کی سیوہ اور انہیں چار دھام کی یاترہ کروا کے مادہ ٹریسا نے اپنے پیار اور سیوہ کے مادہم سے اور میڈم کیوری نے ویجیانک خوج میں اپنے جیون کا بلیدان دے کے اپنے کرم و دوارہ پرماتما کو پایا بھگوت گیتہ سمجھاتی ہے کہ ایک آتما دماغ سے بھی پرماتما کے ساتھ یوگ لگا سکتی ہے اسے راجہ یوگ کہتے ہیں کیونکہ دماغ یا مستشک سب اندریوں کا راجہ ہے ایک منوشے اپنی آستھا سانس پرنالی آسن ابھیاس سادنا اور تپسیا سے پرماتما کو اس یوگ کے راستے پا لیتا ہے اس یوگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے اندر کی انرجیز یعنی چکرہ اور کنڈالنی کو سمجھنا پڑے گا آتما مستشک سے میڈیٹیشن یا دھیان لگا کے پرماتما کے ساتھ یوگ لگا سکتی ہے شنکرہ چاریو سوامی پرمہنسر سوامی ویویکا نند اور ان کے جیسے کئی یوگی اس یوگ کے راستے پرماتما کے ساتھ سندھی لگا پائے پرماتما بھگوت گیتہ میں کہتے ہیں کہ اگر کسی آتما کو دھرم نہ بھی سمجھ آئے یوگ نہ بھی سمجھ آئے پر اگر وہ میری شرن میں آ جائے تو میں اس کے سارے پاپ ماف کر دیتا ہوں پرماتما کو ایسی دل کی گہرائیوں سے پکار کے پانے کو بھگتی یوگ کہتے ہیں چتنے مہاپربو میرہ بائی اور بھگوان ہنمان اس یوگ کے سب سے بڑے ادھارن ہیں لیکن کبھی آتما اپنے ہونے کا مول کارن بھول کے دھرم کا اُلنگن کرے یا پاپ کے راستے پہ نکل جائے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے پرماتما خود کسی روپ میں پرتفی پہ جنم لیتے ہیں آئیے شری بھگوت گیتہ گرو گرن صاحب دورہ بائبل قرآن یا ایسی کسی بھی دینی کتاب کو پورا پڑھ کے اس زندگی کے اصلی معنی سمجھیں اور پرماتما کے ساتھ یوگ لگائیں اگر آپ نے اسے پسند کیا تو اسے اوروں کو بانٹیے تاکہ سب آتمایں اپنے یہاں ہونے کا مول روپ سمجھ سکیں اور اس جنم اور مرتیوں سے مکتی پا کے موسیقی